کسی بھی ہورر فلم میں جر کا ماحول بنانے کے لیے بیکگرانڈ میوزک اور گرافکس کا جتنا بڑا رول ہوتا ہے اتنا ہی بڑا رول ہوتا ہے ان میں بھوت کی بھومی کا نبھانے والے ایکٹرز کا انڈاستری میں ایسے بہت سے ایکٹر ہیں جنہوں نے فلموں میں کسی شیطان کا یا پھر کسی تانتری کا کردار نبھا کر درشکوں کے بیچ دہشت کا ماحول فیلائے ہیں لیکن ان میں سے کچھ ایسے بھی ایکٹرز ہیں جنہوں نے بھوت کا کردار نبھا کر اس قدر لوگوں کو ڈرائے تھا کہ آج بھی ان کی خوف ناک آواز اور ڈراؤنا چہرہ لوگوں کے ذہن میں بسا ہوا ہے تو چلیئے ایک ایک کر ملتے ہیں انہی ابھی نیتاؤں سے جنہوں نے بھوت کا کردار نبھا کر درشکوں کو آج تک ڈراؤ کر رکھا ہے نمبر ون انیڈوتا گروال بولیوٹ میں ستر اور اسی کے درشک میں بنی ہورر فلموں میں ساوری کے روپ سے بھوت بن کر ڈراؤنے والے انیڈوتا گروال سے تو آپ سب ہی واقف ہوں گے جنہوں نے اپنے خوف سے درشکوں کو پوری طرح ہلاکہ رکھ دیا جی ہاں انہوں نے پرانا مندر بند دروازہ اور دلہن بنی ڈائن جیسی کئی ہورر فلموں میں اپنی مکہ بھومی کا نبھائی ہے جہاں فلموں میں یہ زیادہ تر لمبے لمبے داد، بڑے گھنگرالے بال اور لالال آنکھوں والے اپنے کھونکھار لکس میں نظر آئے تھے تو وہی یہ فلم ڈرائکولا کے کردار میں نظر آئے تھے جو دن میں اپنی نیت کو پورا کرتا ہے اور رات میں خونی چمکاندر بن کر پڑوس کے قوم میں انسانوں کو اپنا شکار بناتا ہے اور ان سے زیادہ شاید ہی کسی نے شیطان اور بھوت بن کر آجنس کو جرائے ہو نمبر دو شم سودین بولیوٹ انڈاستر کے مشہور امینیتا شم سودین اسی اور نبی کے درشک میں ایکشن فلموں میں نظر آئے تھے جنہیں اپنے کریئر کی شروعات فلم قاتلوں کے قاتل سے کی تھی جس میں انہوں نے رچہ کے کردار کو نبھایا جو کافی زیادہ خوفنا کردار تھا اور درشک انہیں دیکھ کر کاف اٹھے تھے جی ہاں بتا دے رچہ کے کردار میں آدھا انسان اور آدھا جانور تھے جسے درشک انہیں خوب پسند کیا اس کے بعد میکرز نے انہیں تہیک خانہ، ڈاک بنگلا اور خونی محل جیسی کئی ہورر فلموں میں کام کرنے کا موقع دیا وائی فلمہ ویرانہ میں بھی انہوں نے بھوت کی بھومی کا نبھائی تھی جس میں بڑے بڑے داد، کالے کپڑوں میں اور خوفناک انداز میں زیادہ تر نظر آئے تھے جس میں درشک انہیں خوب پسند کیا نمبر 3 راجیش ویویک اب بات کرتے ہیں بولیویڈ ڈاستری میں کبھی بابا تو کبھی تانترے کے روپ میں نظر آیا بھی نہیں تھا راجیش ویویکی جنہوں نے دور درشن پر پرسارت ہوئے ناٹک مہا بھارت میں مہارشی وید کی مکھے بھومی کا نبھائی تھی اس کے علاوہ انہوں نے فلمال آگان میں گھورن کا کردار نبھائی تھا جسے درشک انہیں خوب پسند کیا اس میں لمبے لمبے بالو، کرتہ دھوتی بہنے کافی عجیب و غریب نظر آئے تھے جس میں کام کر کے یہ کافی زیادہ مشہور ہو گئے تھے اس کے بعد انہوں نے بینٹٹ کوئین بنتی اور ببلی، ویرانہ اور اگنی پچھ جیسے کئی سوپر ہٹ فلموں میں کام کیا جس میں ان کے دراؤنے گردار اور خوفناک انداز نے لوگوں کے دلوں میں دہشت ویلا دی تھی لیکن باوجود اس کے درشک انہیں گردار کو بہت زیادہ پسند کیا تھا تو دوستو آپ کو ان سبھی سٹارز کے بارے میں جان کر کے ایسا لگا جنہوں نے اپنے خوفناک انداز اور دہشت سے لوگوں کے دلوں میں اپنے خاص جگہ بنائی ہیں آپ ہمیں اپنی رائے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ایسی تمام خبروں کو جاننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں